رمضان کے مبارک مہینے میں افطار کرانے کی بڑی فضیلت حاصل ہو بڑی فضیلت ہے اگر کوئی انسان کسی روزے دار کو افطار کرائے تو روزے دار کو جتنا ثواب ملتا ہے افطار کرانے والے کی اتنا ثواب ملتا ہے بڑا جتنا ثواب ہے روزے افطار کرانے کا اکثر مسلمان رمضان میں افطار کراتے ہیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کوئی دو چار لوگوں کو افطار کراتا ہے کوئی دس بیس لوگوں کو افطار کراتا ہے کوئی سو پچاس لوگوں کو افطار کراتا ہے جیسے جس کی حیثیت ہوتی ہے افطار کراتے ہیں اور مسلمان بھائی افطار کرتے بھی اچھی بات ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ کئی سارے ہمارے غیر مسلم بھائی وہ بھی افطار پارٹیاں رکھتے ہیں عام طور پر جو سیاست سے جڑے ہوتے ہیں یا جن کے مسلمان دوست ہوتے ہیں تو وہ بھی افطار کراتے ہیں مسجدوں میں افطار کرواتے ہیں اپنے مقاموں پر افطار کروارہے ہوتے ہیں کبھی پیسہ دے دیتے ہیں افطار کے لیے تو غیر مسلم اگر افطار کرائے تو مسلمان روزہ دار کے لیے افطار کرنا جائز ہے یا نہیں یہ مسئلہ آج ہم سمجھتے ہیں دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلم ہمارے برادران وطن ہمارے ہندو بھائی وہ اگر افطار کراتے ہیں تو ان کی افطار پارٹی میں شریک ہو سکتے ہیں ان کی طرف سے جو افطار کرایا جا رہا ہے افطار کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ افطاری کے سامان میں کوئی ناپاک چیز نہ کوئی ناپاک چیز نہ اور نمبر دو حرام کمائی سے افطار نہ کرائے جا رہا ہے حرام کمائی سے حرام کمائی سے افطار کرائے جائے یا ناپاک چیز اس میں شامل کر لی گئی جو ان کے نزدیک مقدس ہوتی ہے پویتر ہوتی ہے جیسے گوہ مترے ہیں مثال کے طور پر یا کوئی اور چیز تو اگر ایسی کوئی چیز ناپاک چیز یا حرام کمائی سے افطار کرائے جا رہا ہے تو پھر افطار کرنا ہمارے لئے جائز نہیں ہوگا اور یہی گزارش میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کروں گا کہ جو مسلمان بھائی افطار کرائیں تو اللہ کے لئے حرام کمائی سے افطار نہ کرائیں حرام کمائی سے افطار نہ کرائیں روزے بڑے محنت مشقتت سے رکھے جا رہے ہوتے ہیں اور حرام کمائی سے اگر روزہ رکھنے والا افطار کرے گا عجر و ثواب سے محروم ہو جائے گا تو برحال غیر مسلم دوست اگر افطار کراتے ہیں تو یہ چیز سمجھنے کی کہ ناپاک نہ ہو حرام نہ ہو یہ چیز سمجھنے کی ہے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے کمنٹ باکس میں آپ لکھیں انشاءاللہ اس کا صحیح جواب دینے کوشش کریں گے السلام علیہ و رحمت اللہ